اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹر ٹی وی سٹوڈنٹس الکائل ہیلائیڈز کے ٹاپکس ہم ڈسکس کر رہے تھے اور آج ہم اس کے لیکچر فائف میں ڈسکس کریں گے ری ایکٹیوٹی آف الکائل ہیلائیڈز کو ری ایکٹیوٹی کا مطلب ہے ملنے کی صلاحیت یعنی الکائل ہیلائیڈ کس چیز کے ساتھ کس قدر مل کر کیا بنا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں الکائل ہیلائیڈز آر ویری ری ایکٹیو کمپاؤنڈز الکائل ہیلائیڈز بہت ری ایکٹیو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یعنی دوسروں کے ساتھ ری ایکشن کرنے والے دیئر ری ایکٹیوٹی ڈیپینڈز اور ان کے ملنے کا انحصار ہوتا ہے اپون ٹو فیکٹرز دو عوامل یا دو باتوں پر نمبر ون ہے بونڈ پولرٹی آف کاربن ہیلوجن بونڈ یعنی کاربن اور ہیلوجن کے درمیان جو بونڈ ہے اس کی پولرٹی پولرٹی کا مطلب ہے سٹوڈنٹس اس کا چارج تھے تو بونڈ کا چارج کاربن ہیلوجن کے بونڈ کا بونڈ انرجی آف کاربن ہیلوجن بونڈ اور اس بونڈ کی انرجی اس بونڈ کی انرجی سے مطلب یہ ہے کہ اس بونڈ کو توڑنے کے لیے آپ کو کتنا ہیلوجن یا ہیٹ دینا پڑتا ہے اس پر ڈیوینڈ کرتا ہے ان کا ریاکٹیوٹی تو پہلا پوائنٹ اس میں سٹوڈنٹس ڈسکس کرتے ہیں بونڈ پولرٹی آف کاربن ہیلوجن بونڈ ان الکائل ہیلائیڈز الکائل ہیلائیڈز میں یہ سٹوڈنٹس میتائل کلوریڈ ایک الکائل ہیلائیڈ ہے کاربن اس بونڈڈ وید ہیلوجن کاربن جڑا ہوا ہوتا ہے ایلوجن کے ساتھ ان ایٹمز میں کاربن ڈسلس الیکٹر نیگیٹیو ان میں کاربن کی الیکٹر نیگیٹیوٹی کم ہوتی ہے یعنی 2.5 لیس الیکٹر نیگیٹیو الیکٹر نیگیٹیو کا مطلب ہوتا ہے سٹوڈنٹس الیکٹرون کینچنا وائل جبکہ الوجن یز مور الیکٹر نیگیٹیو اور الوجن زیادہ الیکٹر نیگیٹیو ہے کیونکہ اس کی الیکٹرون نگیٹوٹی 3.1 کے قریب ہے ہیلوجنز اٹریکٹ شیئرڈ الیکٹرون پیئر اب ہیلوجنز کینچ لیتے ہیں شیئرڈ الیکٹرون پیئر کو یعنی یہ جو کاربن اور ہیلوجن کے درمیان جو شیئرڈ الیکٹرون کا پیئر ہے اسے ہیلوجن اپنی جانب کینچ لے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شیئرڈ الیکٹرون پیئر ہے اسے ہیلوجن اٹم اپنے قریب کینچ لے گا جس کی وجہ سے ہیلوجن اٹم پہ آئے گا پارشل نگیٹو چارج اور کاربن پہ الیکٹرون کی کمی سے آئے گا پارشل پوزیٹو چارج ہیلوجن اٹریکٹ شیئرڈ الیکٹرون پیئر ہیلوجن کھینچ لیتا ہے شیئرڈ الیکٹرون پیئر کو اور ہیلوجن پارشل نگیٹو چارج اور حاصل کرتا ہے پارشل کا مطلب ہے توڑا سا نیگیٹیو چارج اور کاربن گینز پارشل پوزیٹیو چارج اور کاربن حاصل کرتا ہے پارشل پوزیٹیو چارج اب یہ مالیکیول پولر ہو گیا پولر کا مطلب ہے اس مالیکیول کے کناروں پر چارج پیدا ہو گئے جتنا زیادہ الیکٹر نیگیٹیوٹی کا فرق ہوگا اب اس کو سمجھنے کے لئے سٹوڈنٹس آپ ادھر آ جائیں یہ دیکھیں میتائل 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 سی ایچ تری کیا ہے میتائل اور پھر میں نے اس کے ساتھ ہیلو جن میں فولورین کلورین برومین آئیوڈین کو جوڑا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہیلو میتین ہیلو جن والا میتین اب اس کے بعد سٹوڈنٹس ادھر دیں کہ الیکٹر نیگیٹیوٹی آف ہیلو جن یہاں فولورین کی الیکٹر نیگیٹیوٹی تری پوائنٹ نائن ایٹ ہے کلورین کی یہ والی ہے الیکٹر نیگیٹیوٹی برومین کی یہ ہے اور آئیوڈین کی یہ اب سٹوڈنٹس ان کی الیکٹر نیگیٹیوٹی کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں اور اس سب سے مائنس کرتے ہیں کاربن کی الیکٹر نیگیٹیوٹی کو یعنی ہیلوجن کی الیکٹر نیگٹیوٹی سے مائنس کرتے ہیں کاربن کی الیکٹر نیگٹیوٹی تو جب 3.98 میں سے 2.5 کو مائنس کریں گے تو 1.85 بچے گا یہاں 3 میں سے 2.5 کو نکالیں گے 1.87 بچے گا یہاں 2.96 میں سے 2.5 کو نکالیں گے 1.81 بچے گا اور 2.56 سے جب مائنس 2.5 کو نکال دیں گے تو یہ رہ جائے گا 1.62 اب سٹوڈنٹس آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ الیکٹر نیگٹیوٹی کا فرق یہاں پر ہے اسے چینج اوف الیکٹر یا ڈیفرینس اوف الیکٹر نیگٹیوٹی یہ ریزلٹنٹ پولیریٹیز کا آ جائے گے یعنی ڈیفرینس کا آ جائے گے الیکٹر نیگٹیوٹی کا ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ الیکٹر نیگٹیوٹی کا فرق کاربن اور فلورین میں ہے پھر کاربن اور کلورین میں ہے پھر کاربن اور برومین میں ہے پھر کاربن اور آئیوڈین میں تو سٹوڈنٹس جتنا زیادہ الیکٹر نیگٹیوٹی کا فرق ہوگا وہ بانڈ اتنا ہی مضبوط ہوگا چارجز کی وجہ سے کہ یہاں چارجز کا کشش بھی ہوگا بانڈ کا کشش بھی ہوگا وہ زیادہ مضبوط ہوگا جب سٹوڈنز بانڈ مضبوط ہوگا اسے توڑنا مشکل ہوگا جب اسے توڑنا مشکل ہوگا تو یہ کم ری ایکٹیو ہوگا یہ کیا ہوگا کم ری ایکٹیو دوبارہ سنو سٹوڈنز جب کاربن اور ایلو جن کا بانڈ مضبوط ہوگا اسے توڑنا مشکل ہوگا جب اسے توڑنا مشکل ہوگا تو یہ کسی اور ایک ساتھ ریکشن بھی کم کرے گا لہٰذا یہ کم ری ایکٹیو ہے اور یہ سب سے زیادہ کیا ہوگا ری ایکٹیو ہوگا یعنی کاربن اور آیوڈین کا بانڈ یہ سب سے زیادہ ری ایکٹیو ہوگا یہ سب سے کم ری ایکٹیو ٹھیک گریٹر دی لیکٹر نگیٹیوٹی فرق زیادہ ہو اگر لیکٹر نگیٹیوٹی کا کاربن اور ہیلوڈین میں یعنی یہ والا جو تھا ٹھیک گریٹر وڈ بی دی بانڈ سٹین تو اتنا ہی زیادہ ہوگا بانڈ کی طاقت بانڈ کی مضبوطی زیادہ ہوگی گریٹر دی پولارٹی سوری آف کاربن سوری سٹینٹس یہ سینٹنس تھا گریٹر دی لیکٹر نگیٹی دیفرنس آف کاربن اور ہیلوڈین ایٹم اگر زیادہ ہوگا الیکٹر نگیٹیوٹی کا فرق کاربن ہیلوڈین ایٹم کا گریٹر وڈ بی دی پولارٹی آف کاربن ہیلوڈین بانڈ تو اتنا ہی زیادہ ہوگا چارج بھی کاربن ہیلوڈین bonds کا greater the polarity of carbon halogen bonds اور چار جگر زیادہ ہو carbon halogen bonds کا greater would be the bond strength تو وہ bond بھی زیادہ مضبوط ہوگا اور lesser will be the reactivity of alkal halide اور کم ہوگا reactivity alkal halide کا اسیئ کرنڈ پوائنٹ coin is bond energy of carbon halogen bond یعنی carbon اور halogen کے درمیان جو bond ہے اس کی energy bond energy is the میئر آف بانڈ سٹینڈ بانڈ انرجی اصل میں پہمائش ہے بانڈ کی طاقت کا یعنی بانڈ انرجی سے پتا چلے گا کہ بانڈ کتنا طاقتور ہے گیریٹر دی بانڈ انرجی اگر بانڈ کی انرجی زیادہ ہوگی گیریٹر وڈ بی دی بانڈ سٹینڈ تو بانڈ مضبوط ہوگا لیسر ویل بی دی ریکٹیوٹی آف الکائل ہیلائٹ تو اس کی پھر ریکٹیوٹی کم ہوگی یعنی اسٹینڈنٹس اگر کاربن اور فلورین میں بانڈ ہو کاربن کلورین میں بانڈ ہو اور کاربن اور برومین میں بانڈ ہو اور کاربن اور آئیوڈین میں اب اسٹینڈنٹس اس پہ چونکہ چارجز زیادہ ہوتے ہیں فلورین اور اس پہ الیکٹر نگٹیوٹی کے زیادہ فرق کی وجہ سے اب چونکہ ان پہ چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ بانڈ اتنا ہی سٹرونگ ہوتا ہے اور اسے توڑنے کی ان انرجی بھی زیادہ چاہیے یہاں پر انرجی بانڈ کو توڑنے کے لیے زیادہ چاہیے تو پھر جب انرجی زیادہ چاہیے تو یہ کم رییکٹیو ہوگا کیونکہ آسانی سے ٹوٹے گا نہیں اور یہاں بانڈ کو توڑنے کے لیے انرجی کم چاہیے جب انرجی کم چاہیے تو یہ زیادہ رییکٹیو ہوگا زیادہ رییکٹیو اس لیے ہوگا کہ توڑی انرجی سے یہ ٹوٹ جائے گا اور کسی کے ساتھ بانڈ بنائے گا سٹوڈنٹ سے امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تینکیو فور ووچنگ